نمشہ دوستو پچھلے چھ سالوں میں کچھ خاص قسم کے لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک ڈیموکرٹک طریقے سے چنہوی بہومت کی سرکار کو ڈی سٹیبلائز کیسے کیا جا سکے ان کی کریڈبلیٹی کو ختم کیسے کیا جا سکے اور اس کے بارے میں ایک بہت ہی پلینڈ طریقے سے انہی گنے چنے لوگوں دوارہ وشیس کیمپین چلائے گئے ہیں آپ کی یہ آداشت تازہ کرنے کے لیے سنیے یہ کیمپینز کیا تھے آپ جانتے ہیں انٹالرنس آوارڈ واپسی لنچنگ رفال گوٹالا چوکیدار چور ہے بغیرہ بغیرہ اور اس سرکار اور ان کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے اس سرکار کو چنا ہے ان کی اپلبدیوں کو جو کی دیش کی اپلبدیاں ہیں انہیں کرٹیسائز کیا ہے ان کا بہشکار کیا ہے اور جو کچھ بھی اس دیش کے لیے اچھا کیا گیا ان کا مزاق اڑایا ان کے اتھنٹیسٹی کے اتھنٹیسٹی کے ثبوت مانگے چاہے وہ سچ بھارت ابھیان ہو چاہے وہ سرجیکل سٹرائک ہو بالا کوٹ ہو ٹرپل تلاف ہو اپروگیشن آف آرٹیکل 370 ہو اور جب ان مددوں پر یہ کچھ نہیں کر پائے تو اب یہ کنے چنے لوگ جو الگ الگ پروفیشن سے ہیں ایک نیا پینٹرہ لے کر آئے ہیں اور اسے پوری طرح سے ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چھاتروں کی آڑ میں تو انہیں پہچانا بلکل مشکل نہیں گھوم پھر کر وہیں شکلیں سامنے آتی ہیں یہ وہیں ہیں جنہیں دیش کی سینہ سے پریشانی ہیں جنہیں ہمارے راشتگان سے دکت ہے نیشن انتم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں اس کے لیے ہمیں بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں یہ دیش کے پردھان منتری کو کھلے عام گالی دیتے ہیں یہ آرمی چیف کو گالی دیتے ہیں یہ دشمن دیش کی طرف سے بولتے ہیں یہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں یہ آتنک وادیوں کو پھانسی کے تکتے سے بچانے کے لیے آدھی رات کو سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا ابھی ثبوت مانگتے ہیں یہ سٹوڈنٹس کے آندلون میں فری کشمیر کے بینرز لے کر کھڑے ہوتے ہیں یہ دیشی پیپرز میں دیش کی برائیاں کرتے ہیں یہ چند لوگ بھارتی ہونے کے باوجود دنیا کے سامنے ہم 130 کروڑ بھارتیوں کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے آپ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم ان کے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے یہ ہمیں defensive کرنے کے لیے الگ الگ نام بلاتے ہیں بکت بلاتے ہیں ہم بھکت ہیں ہم اپنے دیش کے بھکت ہیں ہم بھارت کے بھرت ہیں اور ہم ان کے منصوبے پورے نہیں ہونے دیں گے میں جانتا ہوں اندیماترم جہد